اسلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خوشباش ہوں گے اور آج ایک انتہائی گرمہ گرم ٹاپک آپ کے خدمت میں لے کر حاضر ہوں سب لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں میں تلال چودری کا معاملہ کس حد تک آگے بڑھ چکا تھا جب وہ عائشہ رجب کے گھر پہ رات کے تین بجے گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں تو تنظیم سازی کے لیے گیا تھا اور وہاں ان کو مار پڑی اور ایسی مار پڑی تھی کہ وہ لاہور میں اس خبر کو چھپانے کے لیے اپنے علاقے میں فیصلہ باد میں کسی ہسپٹل کے اندر ایڈمیٹ نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ لاہور آگئے تھے تین دن تک اس خبر پہ پردہ پڑا رہا لیکن فائنلی تین دن کے بعد یہ خبر ریویل ہو گئی تھی اور ٹاک آف دی ٹاؤن بن گئی تھی بلکہ ٹاک آف دی پوری آب ورلڈ کے لیجے بن گئی تھی اب ہوا کچھ یوں ہے کہ اسی خبر کے بارے میں عمران خان جو ہمارے پرائیم نیسٹر ہیں عمران خان صاحب نے اس بارے میں اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ تلال چودری اب تم اپنا مو کسی کو دکھانے کے قابل نہیں رہو گے بس کیا تھا یہی سننا تھا تلال چودری کو حالانکہ میڈیا ہائلائٹ کر رہا تھا اس مسئلے کو سوشل میڈیا پہ ہر انسان اس پہ ویڈیوز بنا رہا تھا لیکن تلال چودری نے چپ سادھ لی تھی خاموشی اختیار کر لی تھی اور آئیشہ رجب جو ہیں وہ اپنے علاقے کو اپنے گھر کو چھوڑ کے اسلام آباد جا کے خاموشی سے وہاں پر شفٹ ہو گئی اس لیے کیونکہ آئیشہ رجب اس معاملے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی انہوں نے صرف ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں بھی کسی کی بیٹی کسی کی ماں کسی کی بیوی ہوں اور جس طرح آپ اپنی خواتین کی عزت کرتے ہیں میری بھی عزت کا خیال رکھیں اور ان چیزوں کو مت اچھا لیں اس کے بعد معاملہ کچھ تھوڑا نرم پڑا اور جہاں تک تلال چودری کی بات ہے تو کسی دونوں پارٹیز میں سے یعنی کہ آئیشہ رجب نے اور تلال چودری نے دونوں نے ایک دوسرے پر قانونی کاروائی کرنے سے ان کی پارٹی کے لوگوں نے منع کر دیا تھا پھر تین رکنی کمیٹی نے اس پہ اپنی ایک رپورٹ پیش کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تلال چودری کا یہ کہنا کہ میں رات کے تین بجے وہاں پر تنظیم سازی کے لئے گیا تھا یہ بات غلط ہے یعنی کہ یہ پی ای ای مل این کی اپنی جو انویسٹیگیشن کمیٹی تھی انکوائری کمیٹی تھی انہوں نے خود یہ کہا تھا کہ تلال چودری اس معاملے میں جھوٹ بول رہے ہیں لیکن تلال چودری ان تمام باتوں سے اتنے دکھی نہیں ہوئے وہ کیا کہتے ہیں سجنہ نے پھل ماریا میری روح فلق تک روئی لوگوں کے پتھروں کی مجھے پیڑ ذرا بھی نہ ہوئی تو ایسا ہی کچھ معاملہ ہوا کہ جب دوسرے لوگ جو ہیں وہ تلال چودری پر بات کرتے رہے تو ان کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا انہوں نے مکمل خاموشی اختیار کی لیکن عمران خان صاحب نے جب تلال چودری کے بارے میں یہ کہا کہ اب تم کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہو گے اور تلال چودری نے کہا کہ تم نے یعنی کہ آپ نے مجھے ایک بات سنائی ہے میں آپ کو چھے باتیں سناؤں گا تو وہ یہ والا حساب کیا تلال چودری نے کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی پہ ایک انگلی اٹھاؤ تو باقی کی ساری انگلیاں آپ کی طرف ہوتی ہیں تو تلال چودری نے بھی کچھ ایسے ہی کیا تلال چودری نے کہا عمران خان صاحب کو جواب دیتے ہوئے ٹویٹ کیا اس میں انہوں نے لکھا کہ تم کیا مجھے کہہ رہے ہو کہ میں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا یا رہا بلکہ مو دکھانے کے قابل تو عمران خان صاحب آپ نہیں رہیں گے کیونکہ جس طرح کی گندی سیاست آپ کر رہے ہیں جس طرح کی فضول سیاست آپ کر رہے ہیں اس طرح کی سیاست کے بعد آپ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے یہ تھا تلال چودری کا عمران خان کی اوپر پہلا جوابی بار دوسرا جوابی بار جو تھا وہ تلال چودری کا ان کے اوپر یہ تھا کہ تلال چودری نے کہا کہ لوگوں کی عدالت میں میں یہ معاملہ پیش کرتا ہوں کہ عمران خان مجھ پہ ایک ذاتی حملہ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ وہ ایک ملک کے پرائم نیسٹر ہیں اور وہ مجھ پہ ذاتی حملہ کر رہے ہیں اس بارے میں کہ ذاتی حملہ ٹھیک ہے یا نہیں یہ میں عوام کے کورٹ میں بات پھینکتی ہوں آپ لوگوں کے اوپر میں یہ فیصلہ چھوڑتی ہوں کہ آپ لوگ خود فیصلہ کریں کہ کیا عمران خان نے یہ بات کر کے غلط کیا یا صحیح کیا کیونکہ میرا فرض ہے آپ تک حقائق لے کر آنا اور آپ تک پوائنٹس لے کر آنا میں نے آپ کو بتا دیا کہ عمران خان نے کیا کہا اور پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ تلال چودری نے کیا کہا تو دوسرا جو ان کا الزام تھا وہ تھا ذاتی حملہ تیسرا الزام تلال چودری نے لگایا عمران خان صاحب کے اوپر اور جوابی بار کیا اور یہ جواب دیا کہ تلال چودری نے کہا کہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہا جبکہ میں اب آپ کے بارے میں پاک پتن سے لے کر کیلیفورنیا تک کی ساری کہانیا یعنی آپ کے ماضی کی تمام کہانیاں کھول کے رکھ دوں گا اور اب میں آپ کو مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا یہ کہا تلال چودری نے تو تلال چودری کا چوتھا وار جو تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے جوابی وار میں یہ کہا عمران خان کو کہ آپ ایک سیاسی مخالف کو کیونکہ تلال چودری ظاہری بات ہے کہ عمران خان کے سیاسی مخالف ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک سیاسی مخالف کو شکست دینے کے لیے یا سکینڈلائز کرنے کے لیے بیچ میں خواتین کا نام لے کر آئے ہیں ایک خاتون کی وجہ سے آپ نے مجھ پہ یہ الزام لگایا ہے کہ آپ کی ذہنیت کا یہاں سے اندازہ ہوتا ہے آپ کی ذہنیت کی پستی کا اندازہ ہوتا ہے اور ایسی صورت میں میں آپ کی اوپر صرف ترس ہی کھا سکتا ہوں یہ تھا ان کا چوتھا وار اور اب باری ہے تلال چودری کے پانچویں وار کی جو کہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کی اس طرح کی باتوں کی وجہ سے آپ کے اس طرح کے الزامات کی وجہ سے اور آپ کے اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اپوزیشن آپ کے سر پہ کس حد تک سوار ہے تو دوستو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ عمران خان صاحب کے تنس کرنے کی وجہ سے تلال چودری کو یہ کہنے کی وجہ سے کہ تم اپنا مو دکھانے کے اب کسی کو قابل نہیں رہے تلال چودری نے بدلے میں ان کے پر پانچ الزامات لگائے جوابی وار کیے اور ان سے پوچھا کہ ہاں بھئی اب آپ کا کیا ریاکشن ہے وہ دیکھتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹویٹ ٹویٹ کی جنگ میں عمران خان صاحب نے جو کہا تھا اس کا جواب اب دے دیا ہے تلال چودری نے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان اس بحث کو اب مزید اور آگے بڑھائیں گے یا خاموشی اختیار کریں گے یا کہ پھر وہ اپنے وزیروں وشیروں کو کہیں گے کہ ان کے حصے کا جواب بودیں یہ دونوں طرف کی باتیں میں نے آپ کے آگے رکھ دیا ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ اس وقت تمام اپوزیشن متحد ہوئی ہوئی ہے اور مولانا فضل الرحمن ان کے سربراہ بن چکے ہیں حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا مقابلہ عمران خان سے ہرگز نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو دراصل عمران خان کو لے کر آئے جب ایک صحافی نے مولانا سے یہ پوچھا کہ سر جو گورمنٹ ہے جو حکومت ہے جو عمران خان صاحب ہیں ان کے سر پہ تو جون تک نہیں رینگ رہی ان کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے وہ کہتے ہیں آپ ایک چھوڑ کے جتنے مرضی جل سے کریں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہماری حکومت کو کوئی نہیں گرا سکتا تو اس پہ مولانا فضل الرحمن نے یہ کہا کہ آپ کو نہیں پتا دراصل عمران خان کے اس وقت پسینے چھوٹے ہوئے ہیں دراصل معاملہ یہ ہے کہ ابھی آپ لوگوں نے ایک دو دن کے اندر اندر یہ خبر بھی سنی ہوگی کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے اور مہنگائی سے چھٹکارہ دلانے کے لیے چینی آٹا جو اس کی پرائسز اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں اس کے لیے ان کو پرائسز کو کم کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں دراصل یہ معاملہ ہی کچھ ایسا ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے اور وہ اس بات کا ہے کہ کیونکہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے تو یہ جب جلسے کریں گے اپوزیشن والے تو دیفنیٹلی آپ کی حکومت جو ہے وہ گر سکتی ہے دوسری طرف جو میرا اپنا پرسنل انیلیسز ہے وہ یہ ہے دوستو کہ جب کوئی نئی حکومت آتی ہے اس کو پہلی ٹم ملتی ہے تو وہ کبھی بھی پانچ سال پورے نہیں کرتی اس کو دو سال ہی دیے جاتے ہیں اور اگر نواز شریف صاحب اور اوپوزیشن اتنی کانفیڈنٹ ہوئی ہے تو وہ ایسے ہی نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے کسی نہ کسی کی سپورٹ ضرور ہے یہ میرا اپنا پرسنل انیلیسز ہے کیونکہ دو سال سے اوپوزیشن خاموش بیٹی تھی اب اچانک سے اوپوزیشن کا کھڑا ہونا اور حکومت کو گرانے کی بات کرنا ایسے ہی نہیں ہے اور اگر میری انفرمیشن کی بات کریں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ کل کو سچی ثابت ہوگی تو وہ یہ ہے کہ اوپوزیشن کو انشور کرایا گیا ہے کہ آپ جلسے جلوس کیجئے اس حکومت کو گرائیے اور پھر سے آپ اپنی ٹرم پر واپس آجائیے پھر سے آپ حکومت کیجئے تو دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح کی حکومت بنے گی اور عمران خان صاحب کی چھٹی ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی یہ میرا انالیسز ہے آپ کا کیا انالیسز ہے کومنٹ سیکشن میں آئیے اور میسا شیئر کیجئے اور یہ بھی بتائیے کہ تلال چودری نے جو کچھ کہا ہے کہ آپ اس سے اگری کرتے ہیں یا نہیں اور ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کے اچھے اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں تو اس کے لئے آپ کو میسا کنیکٹ ہونا پڑے گا اور میسا کنیکٹ رہنے کے لئے آپ کو چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا چینل کو سبسکرائب کرنے کے لئے بیل کے آئیکن کو ساتھ میں پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ٹائم لی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نیگے بان